اسلام علیکم میرا نام ہے فریحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلیش وید روشنی تو آج پھر میں حاضر ہوں ڈان وکیب کی ایک نیو سیریز کے ساتھ تو اگر آپ اپنی انگلیش کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہو تو وکیب پر ورک لازمی کرنا ہوگا لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو یاد تو کرتے ہیں لیکن کچھ ٹائم کے بعد یہ جو وکیب ہیں یہ جو ورڈز ہیں یہ ہم کو بھول جاتے ہیں لیکن کچھ سرٹن رولز ہیں کچھ ٹرکز ہیں اگر آپ ان کو فولو کریں تو یہ جو وکیب ہے یہ زیادہ دیر تک آپ کے مائنڈ میں سٹے کر سکتی ہے اور آپ اپنی وکیب بینک کو انکریز کر سکتے ہیں تو یہی جو سرٹن رولز ہیں یہی ٹرکز جو ہیں اس ویڈیو میں ڈسکس کیے جائیں گے ایمیجز کے ساتھ اور روز مڑا لائف کی اگزامپل کے ساتھ تو اس طرح کی جو ہیں وہ ٹویل ویڈیوز جو ہیں ٹویل پارٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کرتی ہے کہ یہ ہیں وہ چینل پہ جائیں اور جا کر اس کو دیکھ لیں تو چلے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہمارا جو فرسٹ ورڈ ہے وہ ہے رینگل رینگل کیا ہوتا ہے یہ ورب ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو چیک کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ کسی سے آرگیو کرنا لیکن غصے میں ٹھیک ہے اور عام طور پر وہ کہہ رہا ہے لمبے عرصے تک لمبے ٹائم کے لیے about something کسی بھی چیز کو لے کر کسی بھی ایشو کو لے کر تو اس کو بولتے ہیں رینگل ٹھیک ہے یہ ورب ہوتی ہے اس کے سینی نمز چیک کرو آرگیو کرنا کورل کرنا بکر کرنا اور سکویبل کرنا سکویبل جو ہے ہو سکتا ہے آپ کے لیے نیو ورڈ ہو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے معمولی بات پر جھگرا کرنا تو تو میمہ کرنا اور یہ جو بکر ورڈ ہے اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ پیٹی میٹرز کے اوپر پیٹی ایشوز کے اوپر جو ہے جھگرا کرنا اب اس ایمیج کو آپ گوھر سے دیکھو یہاں پہ دو لوگ ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دو لوگ موجود ہیں ٹھیک ہے وہ اس وقت بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے بحث کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جھگرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن گصے میں ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس وقت یہاں پہ رینگلنگ ہو رہی ہے ان کی اگزیمپلز دیکھو وہ کہہ رہا ہے in a meeting کہتا میٹنگ میں local residents کہتا جو local residents تھے نا رینگلڈ انہوں نے رینگلڈ کیا انہوں نے بحث کی جھگرا کیا for hours کئی گھنٹوں تک about کس کے بارے میں property taxes کے بارے میں دوسرا the government is rankling with various groups demanding compensation کہہ رہا ہے جو government ہے نا وہ جھگرا کر رہی ہے بہت سارے groups کے ساتھ اور یہ groups کون سی ہیں جو demand کر رہے ہیں مابضے کی تو اب یہ سمجھ آ گیا کہ رینگل کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا جھگرا کرنا لڑنا ٹھیک ہے اور کافی لمبے تک وہ کھیچا ہوا جو جھگرا ہوتا ہے نا اس کو بھی آپ بول سکتے ہو رینگل اچھا ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے رینگل کے بعد اگر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کس پرسن کے ساتھ جھگرا کر رہے ہو تو آپ with use کر سکتے ہو ٹھیک ہے رینگل with somebody ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ over یا about کا استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ کس چیز کے اوپر جھگرا کر رہے ہو ٹھیک ہے ان پرپوزیشن کا استعمال بھی ہو سکتا ہے رینگل ورڈ کے ساتھ اچھا آج ہمارا دوسرا سیکنڈ ورڈ جو ہے وہ ہے ٹینٹ اماؤنٹ ٹھیک ہے یہ ایجیکٹیف ہوتا ہے پہلے اس کی ڈیفینیشن چیک کرو having the same bad effect as something else اس کا مطلب ہے اگر یہ ای چیز ہے اور یہ بی چیز ہے تو یہ اگر کوئی bad effect رکھتی ہے کوئی بڑے اثرات رکھتی ہے تو جو وہ b part ہے وہ بھی ویسے ہی bad effect رکھے گا وہ بالکل اس کے similar ہوگا تو اس کے سینینمز کیا ہوتے ہیں اس کے سینینمز ہیں akin ہونا alike ہونا analogous ہونا comparable ہونا ٹھیک ہے ان سب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ similar ہونا parallel ہونا اب اس image کو گھر سے دیکھو ٹھیک ہے یہ new card جو ہے اس میں add کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ والا card یہ old cards تھے ٹھیک ہے اب یہ چیز note کرو کہ یہ والا card جو ہے یہ بالکل وہی effect رکھ رہا ہے جو یہ والے cards رکھ رہے ہیں جس طرح سے یہ والے جو cards تھے وہ اپس میں جڑے ہوئے ہیں جس طرح سے یہ ایک دوسرے کو combine کر رہے ہیں بالکل اسی طرح سے یہ new والا card جو ہے وہ ان کے ساتھ combine ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو رہا ہے مطلب same effect ہوا جس طرح سے یہ combine ہو رہے ہیں اسی طرح سے یہ بھی یہاں پہ combine ہو رہا ہے اگر ہم اس کو عام routine سے relate کریں اکثر ایسا ہوتا ہے جب تین چار لوگ بیٹھے ہو اور ایک انسان اندر سے چپ بیٹھا ہو سارے لوگ اس کے against اس کو بول رہے ہیں اور وہ person چپ بیٹھا ہو تو ان میں سے وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو بول رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک person اٹھ کے یہ بات ضرور کہتا ہے کہ یہ جو چپ بیٹھا ہو ہے اس کا مطلب ہے سارا قصوری اس کا ہے مطلب یہ اس کی جو چپ ہے وہ ہمیں اس بات کو بتا رہی ہے کہ یہ person یہ قصور بار ہے اس کی چپ چیز کے ساتھ سیمیلر ہوئی اس کے قصور بار ہونے کے ساتھ اچھا اب اگزیمپل دیکھو ہر statement is tantamount to a confession of guilt ٹھیک ہے کوئی لڑکی ہے اس نے کوئی statement دی ہے وہ کہہ رہے کہ اس کی جو statement تھی اس کو جو بیان تھا وہ اطراف جرم کے مترادف تھا مطلب جو اس نے بات بولی تھی جو اس کی انسلٹ اماؤن to an insult ٹھیک ہے وہ کوئی person ہے اس نے جو جواب دیا اگر کوئی لوگ ہیں اس کا جو بوس ہے اس نے کوئی question پوچھ ہے تو اس کا جو answer تھا جو colleague کا وہ کہہ رہے کہ اس کا جواب جو تھا وہ بلکل insult کے مترادف تھا کہ اس کا جواب ایسا نکلا تھا کہ وہ دوسرے person کی insult کر رہا مطلب جو insult effect رکھتی ہے وہی اس کا answer effect رکھ رہا تھا تو آئی hope کہ اب آپ کو یہ crystal clear ہو گیا ہوگا کہ 10th amount کا مطلب کیا ہوتا ہے تو آج کا ہمارا جو third word ہے وہ best speak best speak کا مطلب کیا ہوتا ہے to suggest or show something مطلب ظاہر کرنا یا نشان دے کرنا اس کے synonym دیکھو تاکہ اور اچھے سے clear ہو imply کرنا hint کرنا کہ یہ چیز ہے یہ ہمیں hint دے رہی ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں ایسی ہے indicate کرنا signify کرنا denote کرنا یا point کرنا کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا اکثر ہوتا ہے آپ کسی چیز کو دیکھو تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ چیز ہے کچھ بتا رہی ہے کچھ دکھا رہی ہے کچھ show کر رہی ہے کوئی hint دے رہی ہے جیسے اب یہ دیکھو یہ بہن ہے یہ بھائی ہے اب بھائی نے اپنی بہن کو دیکھا وہ اس طرح سے سمان اٹھا کر جا رہی ہے تو اس کی یہ حالت ہے جس طرح سے اس نے سمان پکڑا اٹھا رہا ہے تو اس کا بھائی کہ مجھے پکا بتا ہے تم گھر چھوڑ جا رہی ہو اب یہ چیز سمجھ آگی ہوگی یہ یہ چیز ہے جس طرح سے اس سمان اٹھا یہ چیز ہے یہ ہنٹ کر رہی ہے پوائنٹ کر رہی ہے زاہر کر رہی ہے کسی ایکشن کے بارے میں ایک دیکھو ہر ہاؤس کہتا اس کا جو گھر ہے ہر سٹائل آف لیوینگ جس طرح سے اس کا سٹائل ہے رہنے کا یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اس کا گھر بار اس کا رہنا سہنا یہ نشاندی کرتے ہیں یہ اشارہ کرتے ہیں ان ایکسیڈنگ گوڈ انکم کہ مطلب ان چیزوں سے یہ بتا جلتا ہے کہ اس کی جو انکم ہے وہ کافی اچھی ہے تو اب یہ مجھے بتاؤ کہ یہ کون چیز ہے یہ پہ جو پوائنٹ ٹو کر رہی ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ اچھی انکم ہے اس کا گھر اس کا لائف سٹائل ٹھیک ہے سیکنڈ دیکھو اس خط ہے اس کا جو لیٹر ہے نا وہ اس بات کی ہمیں نے شاند کر رہا ہے اس بات کی طرح پوائنٹ ہو گیا ہے ہماری ہیلپ کرنے کے لیے کہ اس کی طرف سے لیٹر آگیا مطلب کہ وہ راضی ہے وہ ہماری ہیلپ کرے گا اب یہ چیز ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ پوائنٹ ٹو کر رہی ہے کس چیز کو ویلنگ نیس کو تو اس طرح سے یہ سنٹنس بنے ہیں اور اس ورڈ کا مطلب آئی ہو کہ اب آپ کو سمجھ آگیا ہو ہمارا جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے فیبری کیٹ ٹھیک ہے فیبری کیٹ جو ہوتی ہے یہ ورڈ ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے invent something in order to deceive مطلب ایسی باتیں بنانا ایسی جھوٹ بہانے لے کر آنا جس کا مقصد ہو کہ تا کہ نہ آپ اگلے بندے کو دھوکہ دے سکو ٹھیک ہے آپ اس کو ٹرمپ آب بھی بول سکتے ہو ٹرمپ آم کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی باتیں بنا کر کسی بے گناہ کو پنش کیا جائے مطلب اس کو بھی ٹرمپ آب بولتے ہیں فالسی فائی بھی بول سکتے ہو کنٹرائی بھی بول سکتے ہو کنٹرائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سازش کرنا منصوبے بنانا مطلب ایسی چیز لے کر آنا جس کا مقصد ہو اگلے پرسن کو دھوکہ دینا تو اس فیبریکی ورڈ کے لیے اب اس ایمیج کو یاد رکھو اس کریکٹر کو یاد رکھو بہت سب نے یہ کریکٹر دکھا ہوگا یہ کارٹونز دیکھے ہوں جس میں یہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کی نوز بڑی ہو جاتی ہے تو یہ یاد رکھو فیبریکی اور اس کریکٹر کو مطلب یہ جھوٹ سے ریلیٹیڈ ہے کہتا وہ لیٹ تھا تو اس نے کیا کیا اس نے ایک منصوبہ بنایا ایک بہانہ بنایا کس لیے تو آوائی ٹربل کہ ٹربل سے بس سکے مطلب اب یہاں پہ اس نے کیا کیا ایک سازش کی ایک منصوبہ بنایا ایک جھوٹ بنایا ایک 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 سکیوز لے کر آیا صرف اس لیے کہ اگلے بندے کو حقیقت نہ بتا چلے ہی کلیمز کہتا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو پولیس تھی نا اس نے فیبریکیٹ کیا اس نے جھوٹی ایویڈنس لے کر آئی اگینس ٹیم اس کے اگینس تو آئی ہوف کہ اب آپ کو یہ والا ورڈ سمجھ آگیا ہوگا کہ فیبریکیٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے منصوبے بنانا سازش کرنا اور مقصد کیا ہے صرف اگلے بندے کو دھوکا دینا ٹھیک ہے جھوٹ بولنا اب ہمارا جو لاسٹ ورڈ ہے وہ ہے یہ ایڈجیکٹیو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے این اٹیک کریٹیسیزم ایٹسیٹرہ کہتا کسی پہ اٹیک کرنا باتوں سے کسی پہ اٹیک کرنا کرنا تنقید کرنا اور ایسی تنقید کرنا جو فل اف ہیٹرٹ ہو اور اینگر ہو ٹھیک ہے آپ تنقید کیسے کر رہے ہو وہ نفرت سے بڑی ہوئی ہے وہ غصے سے بڑی ہوئی ہے اکثر ہوتا ہے جب آپ کسی پہ تنقید کرتے تو وہ ایسے نہیں لگتا کہ تنقید کر رہے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو پرسن ہے وہ اندر سے اپنا غصہ نکال رہا ہے تو یہ وہ چیز بولی جا سکتی ہے سینینمز کیا اس کے فیروشیس سیویج چنگلی پن پہ آجانا اس طرح کے ورس بولنا روت رسیلس ہونا کوئی مرسی نہ رکھنا ایسے اٹیک کرنا کسی پرسن کے اوپر اب اس ایمیج کو دیکھو یہ لڑکی ہے یہ کوئی آدمی ہے اب یہ جو آدمی ہے اس کے موں کے جو الفاظ ہیں اس وقت کیا ہیں اس کا جو بولنا ہے اس کے جو الفاظ ہے اس کا جو اٹیک ہے وہ نفرت سے بڑا ہوا ہے وہ نے ایک لیٹر لکھا اور وہ لیٹر کہتا تھا وہ وشیس تھا اس انسیڈنٹ کے بعد پھر اس نے اس کو لیٹر لکھا جو کہ وشیس تھا جو فول آف ہیٹ تھا فول آف آنگر تھا وشیس تھکس کہتا یہ جو تھکس تھے جو روت لس تھے جو سیویج تھے مرسی لس تھے انہوں نے اٹیک کیا ایک بزور کے اوپر keep away from that dog he can be vicious تھکس وہ کہہ رہا ہے کہ اس کتے سے دور ہو جنگلی ہو سکتا ہے وہ مرسی لیس ہو سکتا ہے اچھا اب یہ ہے وشیس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے لیکن یہ جو مطلب ہوتا ہے یہ ان فارمل میں ہوتا ہے جیسے بات چیت ہم کرتے ہیں نا ان ورڈ میں ہم وشیس کو اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں ویری بیٹ اور سویر اکثر جس طرح سے ہم بیٹھے ہوں کہتے ہیں مجھے سخت درد ہو رہی ہے سر میں مجھے سخت چکر آ رہی ہے سر میں تو چھوٹی چیزیں ہیں آپ یہ بھی بول سکتے ہو بہت سخت شدید سر درد دان ترد تو اس کے لئے بھی آپ وشیس پین کا ذکر کر سکتے ہیں اچھا اب یہ سیکنڈ دیکھو وشیس سپائرل آف رائزنگ پرائیس کہ مطلب وہ جو پرائیس کا بھرنا ہے اس کا جو گراف ہے وہ بہت ہی وشیس ہے مطلب بہت تیزی سی بھر رہا ہے تو آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور پلیس اس کو شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ